لفظ استعمال کیا سیاسی مافیا ڈیجیٹل دہشتگردی بھی ہاں ہاں ڈیجیٹل دہشتگردی پہلے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کا بتا تو دو ڈیجیٹل آپ انٹرویون انٹرسپشن آپ اس میں مداخلت آپ انسانی حقوق کے اور آپ آئین کی جو پرائیویسی آف ہوم اینڈ ہرس اس کا تو پہلے جواب دے دو اس سے تو آپ رائے فرار بھاگ رہے ہو ججز کے آپ نے کمروں میں بیڈرومز میں آپ نے لگوائے ہوئے ہیں کیمرے سی سی ٹی بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کے آپ فونوں میں مداخلت کرتے ہو یہ کسی محضب ملک میں ہوتا تو وہ ان کو پٹیرے میں کڑا کر دیتا محفوظ کیا ہے محفوظ اس ملک میں ظاہر ہے کہ بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو جب بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے اور آئینی حقوق سے محروم کیا جائے اور سپریم کورٹ کے تیرہ ججز کی تضحیق کرنے کے لیے جو ہے بنجاب کی جو دبنگ وزیرحالہ کہتی ہے ان کو دھمکی دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ آہنی آج کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا جب یہ کیفیت آ جائے کہ قانون لا قانونیت ہو اس ملک میں نہ صرف یہ کہ تیرہ ججز کے اس فیصلے پر جو ہے جو ان کو سیخ پا ہوئے ہیں وہ اس کو اوورریچ کرنا چاہتے ہیں اس پر عملدار آمد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہار قسم کے ہیلے بہانے وہ کر رہے ہیں تاکہ کبھی ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ پارٹی کو بہن کر دیا جائے گا کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قداری کے مقدمات ان پر چلائے جائیں گے اور کبھی یہ جو ہے دو مرتبہ تین مرتبہ یہ جو ہماری سینٹرل یہ سیکریٹریٹ ہے اس کو پہلے بھی سیل کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ڈی سیل نہیں کیا گیا تھا انٹرا کورٹ اپیل میں گئے انٹرا کورٹ اپیل میں دو ججز سہبان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے پہلے کہا کھول کے آؤ اس کو کھلوایا گیا دفتر کو اور دفتر میں جب ہمارے جو ہے اپنا انفرمیشن سیکریٹری اور سپوکس پرسن وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے انہیں اور سارا ہمارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے وہ اکتالیس ہمارے ایم این ایز جنہوں نے تکمیل میں اپنے بیان حدفی دیئے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصافی کے جو ہے رکنم ہے اور اسی کے ہی معافینت سے ہم جیتے ہیں تو وہ بھی سارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی جو ہے آور ریچ کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے سیل ڈی سیل کر کے ہماری پریمیسز کھلوائی تھی پھر کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اور وہ ہمارے جسٹس بابر ستار صاحب پہلے ہی میری اور بشرا بی بی کی جو ہماری کانورسیشن تھی فون پر اس کا وہ جو ہے ہیاتہ کیے ہوئے ہیں اور سارے جو ہے جتنے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ڈی جی ایف آئی اے ہیں ڈی جی پیمرا ہیں ساروں کو جو ہے طلب کر کے کیا ہوا ہے اور جنہوں نے کہا کہ آپ کیس کو نہ سنیں اور ان پر دو دو لاکھ جرمہ نہ کیا اور جنہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کو ان کیمرہ سنیں چیمبر میں سنیں وہ بھی ان کی استعداد مسترد کر دی گئی اس فیصلے کو بھی اوبر ریچ کرتے ہوئے آج جو ایک نشربناک حرکت کی ہے انہوں نے ریمانڈ لینے آگئے ہیں یہ نو دس اور گیارہ پی کا یہ جو ہے ایکٹ کے تحت انہوں نے پرچہ درج کیا ہے اور اب فرماتے ہیں کہ ان کا دس دن کا ریمانڈ ہمیں چاہیے دے دیں تاکہ ہم نے ان سے جو ہے وہ الیکٹرونک ڈیوائسز برامت کرنی ہے او بھائی سارا کچھ تو تم لے کر گئے ہو حتیٰ کہ واتر ڈسپینسر تک اکھاڑ کے لے کر گئے ہو جس کا کیا تعلق تھا آپ کے الیکٹرونک ڈیوائسز کے ساتھ آپ نے سارے عملے کو گرفتار کر لیا جس میں ہماری فیمیل بھی تھی اور ہمارے جو ہے پھر جو ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے مائنورٹیز والے اور ہماری مستورات خواتین جو اپنا وہ خواہاں تھی کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں وہ بھی موجود تھے اپنا اپنا سیویز اپنا اپنا درخواستیں لے کر آئے تھے ان کو بھی اٹھا کر لے گئے ان سے سارے موبائل بھی چین لیے ان سے ساری درخواستیں بھی چین لیے اور ان کے جو درخواستیں ہیں ان کو تو واپس لوٹ آ دو وہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں تو آج ہم نے سارا کچھ بتایا کہ کب تک ہم یہ غداری کے فتوے دیتے رہیں گے میں نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو ہم نے کہا سیکیورٹی رسک ہے اور وہ اور پاکستان نہیں چل سکتے میں نے کہا ان کو کہ آپ نے ذلفقار علی بھٹو کو کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے اور ہم نے بھٹو کو پھانسی دے دی میں نے کہا کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کو کہا سیکیورٹی رسک ہے اور بے نظیر بھٹو کو آپ نے جو ہے وہ قوم سے منکت ہے جس طرح سے ہوئی ہیں مشرف آج بھی اس میں مفرور ملزم موجود ہے اور میں نے کہا کہ نواز شریف کو آپ نے پلین ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید سزا کر دی اور وہ بھی آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان میں اس کو لینڈ کرواؤ ہندوستان میں اس کو جو ہے فوج کا ہمارا جو سربراہ تھا جو جہاز میں موجود تھا اس کو لینڈنگ کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہ تھی اور اس کو کہا گیا کہ تم ہندوستان میں لینڈ کرو آج وہ ما شاء اللہ ان کا چہیتہ بنا ہوا ہے پتہ نہیں یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ہی سربراہ کو بھائی آپ ہی کے سربراہ کو پاکستان کی سرزمین پر جہاز کو وہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان میں جا کر لینڈ کروا ہو آپ اپنے آپ سربراہ آج آپ اس کو چہیتہ بنا کر اور اس کو حکومت دی ہوئی اب ہم عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے اور ہمیں غداری کے فتوے دے رہے ہو اس لیے پارٹی کو بین کرنے کی منظوری دینے کریں جی یہ بھی یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں اگر یہ تین کرون عمام جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ غدار ہیں اگر میں میں نے بنا ہوں اور ہمارے ایک سو چھبیس میں نے بغیر فارم سنتالیس کے ہے فارم سنتالیس دے دیں تو ہم ایک سو اسی اور دو سو پچیس پہ پہنچتے ہیں اگر قوم کی دو تہائی جو ہے عمام غدار ہیں تو یہی آپ نے غداری کا فتوہ وہ بھی اپنے عوام کی خواہشات اور ان کی امنگوں پر ڈاکہ مار کے ان کے منڈٹ سے انحراف کیا تھا تو تاریخ سے کچھ طرح سبق سیکھ لیں کیوں آپ باقی کے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے یہ ہمارے خلاف سادش نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کے خلاف سادش ہے یہ اس پاکستان کے خلاف سادش کی جا رہی ہے سر پیپس پارٹی نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور مقصوص نشستوں کے حوالے سے ترخواست گزار بن گئی ہے ایک لحاظ سے آپ کی پرانی چہیتی جماعت میں کیا کہہ رہی ہے نہیں پرانی چہیتی جماعت میری تھی اس لیے بھی تھی کیونکہ بھٹو شہید کا اور بے نظیر شہید کی وہ پیپلز پولٹیکس کرتی تھی عوامی سیاست کرتے تھے اب پیپلز پولٹیکس چھوڑ کے پاور پولٹیکس ہو رہی ہے اب جوتیں پولش کیے جا رہے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے تو اس لیے اور یار فوج کے اور کس کے سننا چاہتے ہو سن لو ہم نے تو کبھی نہیں یہ اس سے انحراف کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ ان کو مل سکتے ہیں یہ اپنا سیاسی خودکشی کر رہے ہیں یہ سیاسی خودکشی کرنے کا اگر پیپلز پارٹی کو شوق ہے تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں پاور پولٹیکس پارٹی رکھتے ہیں سر ایک سوال لیجیے گا سینئر قانون دانے آپ ایڈاک ججز کے حوالی سے سر کیا یہ ضرورت اب پیش ہے سترہ ججز مکمل ہے سر پوری آمی فرون پی سینئر یار رحم کریں اس پہ سردار تارک مسود پہ وہ بچارہ ڈائیلیسس پر ہے ڈائیلیسس پر ہے سردار تارک مسود صاحب میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے مگر کیوں اس کو مار رہے ہو بھائی ان کو ایڈاک بنا کر ایڈاک کسی بھی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ قابل قبول نہیں ہے ایکسٹینشن فوجی آمیر کی ہو فوجی چیف کی ہو کسی بھی شکل میں قابل قبول نہیں ہے ایکسٹینشن کسی محکمے میں کسی محکمے میں وہ محکمے کو بٹھا دیتی ہے وہ اس ادارے کا نقصان ہوتا ہے وہ ملک کا نقصان ہوتا ہے ایڈاک کسی شکل میں قابل قبول نہیں ہے اس پیار نے اس پیار نے لفظ استعمال کیا سیاسی مافیا دیجیٹل دہشت گردی ہاں ہاں دیجیٹل دہشت گردی پہلے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کا بتا تو دو دیجیٹل آپ انٹرویزن انٹرسپشن آپ اس میں مداخلت آپ انسانی حقوق کے اور آپ آئین کی جو پرائیویسی آف ہوم اینڈ ہرس اس کا تو پہلے جواب دے دو اس سے تو آپ رائے فرار بھاگ رہے ہو ججز کے آپ نے کمروں میں بیڈ رومز میں آپ نے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں کیمرے سی سی ٹی بی کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کے جو ہے آپ فونوں میں مداخلت کرتے ہو یہ کسی محضب ملک میں ہوتا تو وہ جو ہے ان کو پٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں بھوکرسالی کیمپ بلکل آج ہو رہا ہے انشاءاللہ سکلا ہمارے دس پندرہ ایمینیز جو ہے وہ روز جو ہے پانچ سات گھنٹہ جو ہم نے مقرر کیا ہے وقت اس کے دورانیے میں وہ بدستور وہاں ہوں گے روز ہم انشاءاللہ بھوکرسال اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک عمران خان کو یہ مخلصی نہیں دیتے ہیں جب تک آئین پر عملداری یقینی نہیں بناتے ہیں جب تک یہ عوام کے منڈیٹ کے ڈاکہ شدہ جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتے ہیں چلیں اگر ایسی بات ہے اتنے بے حصے ہیں بے آئی ہے ڈٹھائی ہے